احضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں جائے گا حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان حلال کھانے کا احتماء کرے چاہے وہ حلال کھانا بہت معمولی کیوں نہ ہو چٹنی روٹی اور دال روٹی ہی کیوں نہ ہو تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کھانے والے کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس نور کے نتیجے میں اس کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے اچھے اچھے کام کرنے کو دل چاہے گا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی طبیعت چاہے گا نیک بننے کا دل چاہے گا گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور یہ سب حلال کھانے کے اثرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حلال روزی کو زمین کے پوشیدہ سرمائے میں تلاش کرو جب تک فجر کی نماز پڑھو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو شریعت کے دیگر فوائد کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے بہترین کمائی آدمی کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرتیہ کے اپنے مالک کا کام خیر خوائی اور خلوص سے انجام دے سبحان اللہ السلام علیکم کیا حال ہے ویویرز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے اور میں ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھے آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے آپ کے تمام مسائل جن کا آپ شکار ہوئے ہیں ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دلائے اور آپ کو اگر آپ قرض کی پریشانی میں مقتہ ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ لوگوں کے لیے قرض اتارنے کا کوئی حسیلہ بنا دے اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا فرمائے اور اس کے حلال عطا فرمائے اور جو لوگ شادی کو لے کر پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت کوئی وسیلہ بنا دے کہ ان کے نیک رشتوں کا ان کے لیے سبب پیدا کر دے اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شفاہ تا فرمائے اور جو لوگ پیپر دے کر فارغ ہوئے ہیں یا جن کے ابھی تک پیپرز یعنی اگزیم ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرمائے آمین مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ کہ آپ کی میزمان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں پیپرز آج میں آپ لوگ کے لیے جو مظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر بیماری سے شفاہ کا ایک بہت ہی مجارب اور آزمدہ اور بہت ہی کرنٹیڈ عمل ہے اور جس قسم کی بھی بیماری ہے یعنی کہ آپ کو اس میں اگر آپ کی عمل کرے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے گی بشرت ہے کہ آپ اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ کریں اور اس کو چھوڑے نہ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جس بیماری میں یا جس درد میں بھی آپ مختلف ہوں گے اس درد سے اس بیماری سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ رسی چلوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو پہلی بار دیکھا ہے تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن شو ہوگا تو اسے ضرور پیس کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو ملتا رہے اور جن لوگوں نے صرف میرے چینل کو دیکھا ہے پہلے اسے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری حوصلہ افضائی کرنے کے لئے جاری بمل ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا تو جو بھی آپ کو بیماری ہے جس قسم کی بھی بیماری ہے جو لا علاج بھی ہیں تب بھی اور جو یعنی آپ علاج کرا کرا کے اسے تھک چکے ہیں اور آپ کو شفاہ نہیں حاصل ہو رہی اس کے لئے بھی آپ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں اس عمل کی برکت سے اس بیماری سے یا اس درد سے جس میں آپ مقتلہ ہیں آپ کو نجات مل جائے گی تو آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انکنتو انتظالمین اس کو اب آپ نے آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی جو اجازت ہے وہ عام ہے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے ہر کوئی کر سکتا ہے آرام جہاں کر سکتا ہے بہت آسان عمل ہے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد صرف اس کو یعنی کہ آپ نے فرض نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 41 یعنی 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی اوپر آپ نے دم کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کو دم کر کے آپ نے اپنے پورے جسم پر جہا تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے آپ نے اس کو پھیر لینا ہے اور جس حصے میں اگر آپ کو درد آپ کسی درد کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں جیسے آپ کی کمر میں درد ہے یا آپ کی بازوں میں درد ہے یا جس جگہ پہ بھی آپ کو درد ہو رہا ہے آپ اس جگہ پر ہاتھ پھیر لیں یا پورے جسم پر پھیر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو اس درد سے اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی جس میں آپ مددلہ ہیں اور جب آپ اس طرح سے یہ عمل پورا کر لیں تو اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے پھر آپ اپنے بیماری سے اپنے درد سے نجات کی اللہ تعالی سے دعا کریں اور دروشی پڑھ کے دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد پھر دروشی پڑھیں اور اس طرح سے آپ اس عمل کو پورا کریں اور یہ عمل آپ نے رفضانہ کرنا ہے اس وقت تک اس کو جاری رکھیں جب تک آپ کو اس طرح سے اس بیماری سے نجات نہیں مل جاتی آیت کریمہ بہت زبردست کلام ہے اور بہت ہی پاورفل کلام ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس میں بہت ساری جو اس میں اس کے اور بھی بہت سارے وضائف ہیں جو میں پہلے سے اپلوڈ بھی کر چکی ہوں اپنی ویڈیو میں یعنی کہ اپنی چانل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج بیماری کے لئے خاص عمل تھا جو میں لے کر آئی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے بیماری سے نجات کے لئے درد سے نجات کے لئے جس طریقے سے میں نے آج آپ کو بتایا ہے اور اگر آپ کو عمل سمجھنا آئے تو آپ میری ویڈیو بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھ آجے گی اور یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے تاکہ میری مصلاف ضائع ہو سکے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی آپ لوگ کے ساتھ بھلا ہو سکے اور آپ کو سواب مل جائے اور مجھے لیلہ کو اپنی دعاوں میں اجازت رکھیں اور مجھے اجازت دیں میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ